روما وائرس کے بعد کی دنیا ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک اس مولک وائرس کا شکار ہے جس کے باعث دنیا کا نظام اور تعلق بھی منکتا ہو چکا ہے سیاسی و تجارتی تعلقات اور ہر قسم کے روابط میں حدود ہو کر رہ چکے ہیں روزشتہ تین مصادر سے دنیا کے بیشتر ممالک کو کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے جس کے باعث کئی ہزار اموات ہو چکی ہیں اور لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اس وائرس سے برائے راست متاثر ہوئے ہیں تاہم دنیا کی عبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اور عوام بلا واسطہ طور پر اس وائرس کے پھیلنے کے سواب متاثر ہو رہے ہیں خال ہی میں سامنے آنے والی کپروں کے مطابق جس جس مولک میں اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں وہاں پر بقاعدہ لاکڈان کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنے کی خوشش کی جا رہی ہے لاکڈان ہونے والے ممالک میں چین، اٹلی، فرانس، ایران، عراق، غزہ، پلسطین، مطبوز علاقہ، ارتن، غزہ، سہوانی ریاستے، اسرائیل، سپین، پاکستان اور برطانیہ سمیت امریکہ کی تحادی راستے بھی شامل ہیں اسی طرح کئی اور ممالک ایسے ہیں جو اس وقت لاکڈان کا سامنا کر رہے ہیں صورتحال یہاں تاک آن پہنچی ہے اس وائرس سے متاثرہ فرات کا علاج کرنے والے میڈیکل سٹاپ اور ڈاکٹر بھی علاج کرتے کرتے اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں ایک عام کے مطابق اس وقت دنیا کے ایک سو پچانے میں ممالک اس محلق وائرس کا شکار ہیں جس کے باعث دنیا کا نظام اور تعلق بھی منقطع ہو چکا ہے سیاسی و اتجارتی تعلقات اور ہر قسم کے روابط محدود ہو کر رہ چکے ہیں ہر کام بیجیٹل ذرائع سے انجام دینے کو رجی دی جا رہی ہے دنیا بار میں اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سماجی دوری کو حل قرار دیا جا رہا ہے ورث یہ ہے کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکنہ احتیاط اور طریقہ کار کو خاطر میں لائے جا رہا ہے اسی طرح کے حالات میں کہ جب پوری انسانیت ختمناک دور سے گزر رہی ہے اور ایک تجزیعے کے مطابق شاید بھی کچھ سدیوں میں اس طرح کا بہران دنیا کو سامنا نہیں ہوا ہے حالانکہ دو بڑی جنگیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاری ہیں اپنے گا پر لیکن مجودہ صورتحال تباہ کاری سے کئی گناہ زیادہ سنگینی کیار کر چکی ہے ایسے حالات میں ایک اور سوال جو تحقیقاتی حلقوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی یقینا یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس نے ہر زی شعور کو انجوڑ کر رکھ دیا ہے ان تمام تر سنگین حالات میں کہ جہاں ایک طرف کرونا وائرس کے پائز نظام زندگی متاثر ہے وہاں ساتھ ساتھ دنیا میں ان ممالک اور علاقوں کی بات بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ جو نہ صرف اس وبا سے نبت اضماع ہیں بلکہ ساتھ ساتھ عالمی سیغنیزم اور چنگائی کا شکار ہیں اس نوان سے ہمارے سامنے آج کی مجیدہ صورتحال میں فلسطین کا مسئلہ سب سے اہمیت کا حامل ہے اسی طرح کشمیر میں بھی بھارت کی ریاستی بحشت گردی کا سلسلہ جاری ہے شام کے سرحبی لکھوں پر ترک حالانکہ ایران بھی چین، اٹلی، سپین، پرانس کے پاتھ پانچویں ایسا ملک ہے کہ جہاں اموات کی شرع زیادہ ہوئی ہے لیکن اس صورتحال میں بھی امریکی صدر ٹرم کی جانب سے مسلسل پبندیوں کو سکت کیا جا رہا ہے اور میڈیکل امداد پر بھی پبندییں آئیت کی گئی ہیں کرونا وائرس کی اس دنیا میں عالمی سامراج اور سیوینیزم کی دنیا اپنے ظلمانہ اعظام سے باز نہیں آ رہی ہے اور دنیا کے مظلوم کپوں پر مظالم اور جبر کا سلسلہ جاری ہے ایسے حالات میں یہ سوال زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی سید حسن نصر اللہ نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی کہا ہے کہ آج ہم دنیا میں ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ جس کی طول طریق میں مثال نہیں مگتی کم زکم دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک یہ صورتحال کسی بھی عالمی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد کی دنیا کو ایک نئے عالمی نظام اور نئی صورتحال کا سامنا ہو جیسا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم اور پھر سوویت یونین کے بعد مشرقی و مغربی یورپ کے خاتمے کے بعد ان سب کے بعد ایک نئے عالمی نظام وجود میں آیا آج جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ ماضی کی تمام عالمی جنگوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ وائرس دنیا میں ہر کھتے اور ہر جگہ میں داخل ہو چکا ہے آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد سخافتی ایفقادی، دینی، فکری، فلسفی اور جو کچھ بھی ان سے مربوط ہیں کو ایک چیلنج درپیش ہے اور یہ ایک زلزلہ ہے جو آ رہا ہے کرونا وائرس کے بعد کی دنیا میں اہم مرحلہ دنیا کی حکومتوں کو درپیش چیلنج ہے جس میں ایک بڑا چیلنج اقوامِ مچھتا کہ اپنے موسرف ہونے کا چیلنج ہے اور عالمی سطح پر بڑے بڑے اتحادیوں کو اپنے موسرف ہونے کا چیلنج بھی درپیش ہے نہیں ملوم امریکہ کی متدریاستیں متدرہ پائیں گی یا نہیں یا پھر مجودہ یورپی اتحاد پاکی رہ پائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی مجودہ نسل چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو دنیا میں کہیں بھی ہو ایک جدید اور کا تجربہ کر رہے ہیں اس تجربہ کی گزشتہ ایک سو یا دو سو سالوں میں مثال نہیں ملتی ہے ممکن ہے کہ دنیا اور بیشتر ایک نئے حالات اور نئے نتائج سی طرف منتقل ہو رہی ہے یا ہو جائے اس احتمال کی بنیادیں علمی اور روایتی ہیں فکری سخافتی اور سیاسی سطح پر اور اسی طرح اتحادی گروپوں کی سطح پر ایک ساتھی پیسہ ریزرب اور اجتماعی و مشرقی بنیادوں پر ہر سطح پر ایک دلیل علماء ہو رہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ کیا آج وقت نہیں آ گیا ہے کہ دنیا ان ظالم حکمرانوں کے خلاف ٹٹ جائے اور کہے کہ ختم کرو اب بس بہت ہو گیا اب اگر دنیا اس فکر میں ہے کہ کیسے جنگوں لڑائیوں اور مشکلات کو ختم کیا جائے اور کرونا سے مقابلے کو اولیت دی جائے یہاں ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یمن کی عوام بے انتخاب قربت اور مظلومیت کے ساتھ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے خلاف سردی جنگ کو ختم کیا جائے کیا آپ فلسطین کے مظلوم عوام اور انسان اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے خلاف سہوانی جرائم کا خاتمہ کیا جائے آج دنیا کے بازمید انسانوں کو یہ آواز پہلے سے زیادہ بلند آواز میں اٹھانے چاہیے کہ ذاتیک خلافات نظر انداز کرو اور شیاسی حساب قطاب اور ان باتوں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے آج انسانیت کی خاطر صرف اور صرف انسانیت کی خاطر پوری دنیا کو چاہیے کہ امریکہ پہ ضباؤ ڈالے اور آران کے خلاف معاشی تیشتگردی کا خاتمہ کیا جائے سہوانیوں کے ظلم و ستم کو روکا جائے اور اس کے تحادیوں پر زور دیا جائے کہ وہ یمن کے مظلوم عوام پر جنگ بند کر دیں اگر واقعی یہ عالمی خاد اور خورتیں انسان دوست ہیں تو آج وقت ہے کہ اپنے ان دعووں کو سچ کر دکھائیں اور دنیا بار میں جاری ظلم و ستم کو انسانیت کی بقا کی حقاتر روک دیں اور آئندہ ایسے جاریت سندانہ اقدامات سے بھی گریز کریں کرونا وائرس کے بعد کی دنیا یقیناً تبدیل ہو جائے گی اور یہ وہ ابتحان ہے جس کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے موسیقی